کہ وہ نواز شریف کو انہوں نے نہیں چھوڑا جماعت کو انہوں نے جو جماعت کے ساتھ وہ کھڑے رہے میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور اصل میں عمران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ جب جس سے عمران کو خطرہ ہوتا اس کو وہ جویل کے پیچھے رکھتا ہے تو یہ اس کے خوف کی نشانی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شب میں اگر کیونکہ جتنا وہ نالائک اور نا اہل ہے اور ملک کا اس نے جو حال کر دی ہے تو اس کو شہباز شریف اپنے متبادل کے طور پر لگتے ہیں اور اس لیے وہ ان کو فاول پلے کر کے سیاست سے اور انتخابی میدان سے باہر رکھنا چاہتا ہے لیکن کب تک کب تک انشاءاللہ تعالی بہت جلدی وہ دونوں باہر بھی آئیں گے گھر بھی آئیں گے ملاوری بھوٹا صاحب 19 جنوری کو آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے سامنے جو آپ درنا دینے جا رہے ہیں آپ کو جوائن کریں گے یا نہیں خبریں یہ چاہیے کہ ملاوری بھوٹا صاحب اس میں نہیں ہے نہیں مجھے اس قائد نہیں یہ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں اور میں ابھی مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں پی بی ایم پر صاحب جا رہا ہے کبے نہری خجرہ نہیں رہی ہے جہاں سے بہتر آئے جب بھوٹا آ رہے ہیں اور مقاعدہ سوپر جو حکوم کی جزرہ ہے وہ مقاعدہ تعلیم ہی دہری رہے بھی جن کو تو کیا کہیں گے واقعی یہ تحریح کب ختم ہو کی جا رہے ہیں پی بی ایم انشاءاللہ تعالی وہ کر جائے گی جس کا کیونکہ پی بی ایم عوان کی تحریح ہے اور میں نے ان کی نالائکی اور ان کی نا اہلی جو ہے اور ان کو جو اس وقتی اپنے آپ کو طفل تسلیہاں اگر دے رہے ہیں تو وہ میڈیا کے بیانات کی حد تک ہے اندر اس طرح جس طرح ان کی ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی سانسیں بھولی ہوئی ہیں انشاءاللہ وقت آنے پہ جب پی دی ایم سٹرائک کرے گی تو سب پتہ چلے گی کہ وہ نواز شریف کو انہوں نے نہیں چھوڑا جماعت کو انہوں نے جو جماعت کے ساتھ وہ کھڑے رہے میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور اصل میں عمران خان کو شہباز شریف سے خطرہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جب جس سے عمران کو خطرہ ہوتا ہے اس کو وہ جویل کے پیچھے رکھتا ہے تو یہ اس کے خوف کی نشانی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ شب میں کیونکہ جتنا وہ نالائک اور نائحل ہے اور ملک کا اس نے جو حال کر دی ہے تو اس کو شہباز شریف اپنے متبادل کے طور پر لگتے ہیں اور اس لیے وہ ان کو فاول پلے کر کے سیاست سے اور انتخابی میدان سے باہر رکھنا چاہتا ہے لیکن کب تک کب تک انشاءاللہ تعالی بہت جلوی وہ دونوں باہر بھی آئیں گے گھر بھی آئیں گے ملاوان بھوٹا صاحب انیس جنوری کو آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے سامنے جو آپ درنا دینے جا رہے ہیں آپ کو جوائن کریں گے خبریں یا چاہریں گے کہ ملاوان بھوٹا صاحب اس میں نہیں ہے نہیں مجھے اس کا علم نہیں یہ آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں اور میں ابھی مجھے اس کی کوئی اطلاع نہیں پی دی ایم انشاءاللہ تعالی وہ کر جائے گی جس کا کیونکہ پی دی ایم عوام کی تحریف ہے اور میں نے ان کی نالائک کی اور ان کی نا اہلی جو ہے اور ان کو جو اس وقتی اپنے آپ کو طفل تسلیہ اگر دے رہے ہیں تو وہ میڈیا کے بیانات کی حد تک ہے اندر اس طرح جس طرح ان کی یہ ہاتھ پاؤں کھولے ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی سانسیں بھولی ہوئی ہیں انشاءاللہ تعالی بقت آنے پہ جب پی دی ایم سٹرائٹ کرے گی تو سب پتا چلے گی سب پتا چلے گی سپ پتا چلے گی شائیں بہتا چلے گی ڑما